اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ڈسپلی ایڈ سٹینڈڈ ڈسپلی ایڈ کیسے بناتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے سکھا تھا اس مہاڈ ڈسپلی ایڈ تو ہم دیر نہ کرتے ہوئے اب ہم آتے ہیں سٹینڈڈ پر یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا یوارل لال دیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پر کانٹینیویشن کر دیجئے گا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں خود فل کرنی ہوتی ہیں تارگٹ خود کرنا ہوتا ہے اور آٹومیشن پر کیا ہوتا ہے ساری چیزیں موسٹ آف دیم وہ ساری چیزیں ہم کو لوگوز ہے ہیڈ لائنز ہے اور بیڈنگ ہے بجٹ ہے کیا رکھنا ہوتا ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں ساری چیزیں کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں دیجیٹل مارکٹنگ ہم نے دیجیٹل مارکٹنگ لکٹنگ لکھ دیا یہاں پر لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایڈوانس لوکیشن کیسے ہوتا ہے یہ میری ویڈیو آپ جا کر دیکھ لیجیے گا پھر یہاں پر لینگویج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اوکے ہر کوئی بندہ آپ کے ہر کوئی لینگویج آلا بندہ آپ کو کریں یہاں پر کنورجن what do you want to focus on کنورجن کر سکتے ہیں کنورجن ویلیو کر سکتے ہیں ویلیویویبل ایمپریشن کرتے ہیں ویلیویبل ایمپریشن when you use a scores sees 50 of your as more for one second پھر اس کے بعد یہاں پر cost per acquisition پر ہم رکھ لیں گے for example میرا پانچ روپے ہیں clicks پر کتنا clicks کر رکھیں گے یا ویلیویبل ایمپریشن پر رکھیں گے اوکے اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں یہاں پر بجڑ کتا ہے آپ کا وہ بجڑ آپ رکھ لیجئے 500-600 جو جیسے ہم سا بجڑ ہے یہاں پر delivery method کیا ہوگا standard چونکہ ہم نے standard اور accelerated اس بارے میں میں آپ کو بتا چکہ ہوں standard کیا ہوتا ہے accelerated کیا ہوتا ہے standard پھر بھی میں حلقہ سے بتا دیتا ہوں standard یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے جو آپ نے bidding رکھی ہے budget رکھا ہے وہ سارے جیسے تین دن کا آپ نے رکھا ہے تین دن میں وہ divide کر دے گا لیکن accelerated میں کیا ہے اگر آپ کو دو گھنٹے میں پچاس لوگ آنے ہیں تو پچاس لوگوں کو دو گھنٹے میں cover کر کے رکھ دے گا اس طرح سے یہاں پر آپ جیسے چاہے accelerated رکھنا جاتے ہیں standard رکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمیں خود audience select کرنی اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جا کر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا جس حساب سے ہے for example digital marketing ہے تو آپ یہاں digital marketing search کر لیجئے گا میں نے detail میں آپ بتا رکھا ہے آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا ان market audience کیا ہوتی ہے affinity audience کیا ہوتی ہے یہ سارے چیزیں یہاں سے آپ idea بھی لے سکتے ہیں digital marketing service ہے digital marketing course ہے جو بھی ہوگا آپ audience بہت اچھے سے رکھے گا اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں target expansion کتنا ہوگا آپ کا expansion create your ads یہاں پر دیکھیں اب ہم ads کو create کریں گے یہاں پر دیکھیں already میرا میں نے ڈال رکھا ہے اور اور اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کو image and logos okay image and logos add two and or more one square and one land landscape required یہ جو میں نے اپنی site کو ڈال رکھا ہے اسی حساب سے یہاں پر اس نے fetch کر لیا ہے okay میں اس کو لے لیتا ہوں use as logo میں اس کو لے لیتا ہوں okay continue کر دیتا ہوں چونکہ آپ جب site لگائیں گے تو site کی حساب سے fetch کر لے گا اس بات save کر دیتا ہوں okay اب ہم یہاں پر videos optional ہیں آپ video کو رکھ لیجئے جیسے میں ایک video لے لیتا ہوں youtube سے search کر لیتا ہوں okay میں یہ video لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا یہ میں save کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں video لے لیا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے ہم لوگ headline لکھ لیتے ہیں digital marketing course okay پھر یہاں پر ہم لکھتے ہیں دوسرا headline free digital marketing course تیسرا headline لکھتے ہیں اسی کا وہ آپ اپنے ساب سے change کر لیجئے گا you already entered get free digital marketing course okay grab opportunity of free digital marketing course دیکھیں یہاں پر میرا جو لیٹر ہے وہ exceed کر رہا ہے تو لیٹر exceed بھی نہیں کرنا چاہیے okay 30 سے زیادہ کسی میں چوبیس ہے کسی میں 30 ہے وہ آپ headline لکھ دیجئے گا یہاں پر یہاں پر 30 ہونا چاہیے دیکھیں you have already entered اب نہیں لے گا نہیں الگ ہونا چاہیے long headlines آپ یہاں پر ڈال دیجئے okay آپ اس سے سے جو آپ کی niche ہوگی وہ آپ یہاں پر اسی حساب سے add کرنا چاہتے تو آپ ڈال دیجئے گا okay business name جو ہوگا وہ آپ ڈال دیجئے گا url advance url وہ آپ کا ہے track and template اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ track and template کیا final suffix میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے کیا اور ویڈیو میں ڈال دوں گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر create campaign کر دیجئے گا پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا add کس properties پر کیسے دیکھے گا دیکھیں google کی properties جو ہوتی ہے وہاں پر کیسے دیکھے گا یہ دیکھیں ایسے دیکھے گا okay ضروری نہیں کہ آپ کا image ہر جگہ ایک جیسے دیکھیں الگ الگ جگہ پہ دیکھیں گا youtube پہ کیسے دیکھیں گا یہ دیکھیں youtube پہ ایسے دیکھیں گا okay اس کے بعد gmail پہ کیسے دیکھیں گا کیسے دیکھیں گا did you get my point desktop پہ کیسے دیکھیں گا یہاں پر image آپ کئی ایک لے لیجیے دیکھیں گے one landscape image at least one square image یہاں پہ کئی ایک image آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گوگل کی properties پہ کیسے دیکھیں گا اور desktop پہ کیسے دیکھیں گا mobile پہ کیسے دیکھیں گا website and apps پہ کیسے دیکھیں گا یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم confirmation کریں گے تو ہمارا یہ approve ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم standard display campaign بنا سکتے ہیں بہت easy ہے آپ بھی try کیجئے چلیں next video ملتا ہے آپ سے request ہے آپ میرے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ کو دوسری ویڈیو بتائیں گی gmail campaign کیجئے چلیں bye bye